ہمارے ایک اور سہیوگی نے پاکستان سے ہمیں ایک ایکسکلوزیو ریپورٹ بھیجی ہے عمران خان کے اسی مارچ کو لے کر ذرا وہ ریپورٹ دیکھیں آپ اس کے بعد پھر آپ کو آگے جانکارے دیتے ہیں جتنے بائی الیکشن ہوئے ہیں اس بائی الیکشن میں پی ٹی آئی نے کلین سوٹ ہوا ہے ابھی تک دو بائی الیکشن ہو چکے ہیں ایک پنجاب میں جس کے پروبنس میں جس کے کیاپٹل میں سکھڑا ہوں جہاں سے زونگ بات کا آغاز ہو رہا ہے یہاں پہ دو بائی الیکشن ہوئے ہیں ایک بائی الیکشن میں ان لوگوں نے بیس پیسے پندرہ سیٹے جبکہ دوسرے بائی الیکشن میں جن میں سے عمران خان پرنٹیس کر رہے تھے سات میں سے چھ سیٹی دیتی ہے وچھ کم سے سوک عمران خان کی پاپلارٹی سوک آل ٹائم ہائی ہے لیکن یہاں پہ ایک اور چیز is worth mentioning کہ عمران خان کل داہت کو جس پوائنٹ میں میں کھڑا ہوں یہاں سے عمران خان نے اپنے لانگ بات کا آغاز کرنا ہے لیکن یہاں پہ اتہل وہ ٹرن آؤٹ نہیں دیکھا گیا لیکن رمیز عمران خان جب وہ موجود تھے آرمی چیپ سے مل کر بھی آئے اس کے پاس سے تو ان کو چور چور کے نارے لگ گئے گھڑی چور گھڑی چور تو لوگوں کا سمرتن کیسے مل گیا یہ نیرٹیف جو ہے اس وقت سٹنگ گارمنٹ پاکستان مصبیق نواز نے بنایا کہ انہوں نے توشا خانہ جو کہ ایک جگہ ہے پرائم میسر ہاؤس کی گیا جہاں پہ سٹاک انمنٹری ہوتی ہے گفت کی وہاں سے گفت جو ہیں وہ لیے اور بعد میں اپنے ٹیکسس پشو نہیں کیے اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے ان کو چور کا ایک لکب دیا جس کو بعد میں ای سی پی نے سرٹفائی کیا جس بنیاد کے پر ان کے اوپر یہ اب انظام ان کی کریٹیویٹی پر ضرور آ گیا ہے لیکن اس وقت پاکستان تحریک کے انظام کے سپورٹرز کوئی انظام کسی کوٹ سے یا کسی آرگنائزیشن سے عمران خان کے خلاف قبول کرنے کو تیار نہیں ہے رمیز خان کو آپ سن رہے تھے ہمارے سنواراتا تھوڑے در پہلے ہم میرے کوئر سہیوگی سے باتشید کر رہے تھے اس وقت جیشان ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں جیشان عمران خان کی پارٹی کی سرکار یہاں پر ہے یہاں سمرتن مل رہا ہے لیکن کیونکہ بغاوت جو ہے وہ سینہ کے خلاف ہے اور جو موجودہ وہاں کی سرکار ہے وہ بغاوتی تیور اختیار کا چکے عمران خان کو لے کر ایسے میں کیا پریشانیاں آگے اور دیکھنے کو مل سکتی ہیں سینہ اور سرکار نے وہاں کیا تیاریاں کی ہیں عمران خان کس مارچ کو لے کر یہ بلکل جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہاں پہ پنجاب سے نکلتے ہوئے اور اس مارچ کی حد تک پہنچے پہنچے اس مارچ کو کسی قسم کی انتظامیہ کی طرح سے کوئی پریشانی کا ساتھ نہیں ہوگا ماظر جو وفاقی حکومت ہے وہ پچھلے دو مہینے سے اس مارچ کو روکنے کی تیاری میں مصروف ہے وہاں پہ تقریباً ہزار سے دو ہزار کنٹینر اسلام آباد میں پہنچ گئے ہیں اسلام آباد کی سڑکوں کو کنٹینر سے کنٹینر سے اور جو اسلام آباد کا ریٹ بھون ہے جہاں پہ پارلیمنٹ کی بیلڈنگ ہے اور دوسری اہام بیلڈنگز ہے وہاں پہ لوہے کے گیٹ لگا کے اس کو کنٹینر آب کٹیا گیا ہے لیکن یہ مارچ کسی بھی طورت اگر اس مارچ میں ایک لاکھ سے اس بھی لوگ ہوتے ہیں تو یہ مارچ کسی بھی طورت میں اسلام آباد کے ریٹ بھون میں نہ پہنچے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے پہلے اس مارچ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی مگر اس کا اصل امتیان اسلام آباد کی حضور سے شروع ہوگا جہاں پہ شہباز شریف کی حکومت ہے جہاں پہ رانہ سناولہ وہ فاکی وزیر ہے اور وہ پہلے یہ کیا چکے ہیں کہ مائن کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو اپنی مدد کے لیے بھی بلا سکتے ہیں تو پولیس جو ہے وہ فرس لائن اف دیفنٹ ہوگی اس کے بعد ایف سی ڈیپلائی کی گئی ہے اس کے بعد پہنچ آئے گی اسلام آباد کو اس کا ایک ایک ہزار سے دو ہزار کنٹینر پڑھا کر بارڈل آف کر دیا گیا ہے فاکی حکومت کی پوری کوشش ہے جی ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے اور تمام جانکاری آپ نے دی اس خبر پر لگتار آج تک کی نظر جو ہے وہ بنی ہوئی ہے